اللہ علیہ السلام اللہ سب کو کھلاتے ہیں تجھے بھی کھلائیں گے نے کہا نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں دعا کیجئے کہ اللہ اس انسان کا رزق سارا کا سارا آج ہی اسے دے دے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی جتنا بھی رزق تھا جو بھی تھا اسے مل گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کئی عرصے کے بعد کئی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں آنا ہوا تو گاؤں والوں میں مشہور ہے کہ یہاں جی ایک بہت بڑا سخی رہتا ہے اور اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے جو مصافر جو غریب جو آئے کھائے اور جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تو یہاں سے گزر ہوا تھا یہاں تو کوئی ایسا سخی نہیں تھا آپ نے جا کر فرمایا دیکھنا چاہیے دیکھنے کے لئے گئے تو وہی غریب وہی غریب رجو دو اس دن رو رہا تھا موسیٰ تا تو رو رہا تھا کہ بھئی میرے پاس کچھ ہے نہیں سارا مجھے ایک ساتھ دے دو اور آج تیری حالت یہ ہے کہ آؤ کھاؤ یہ تیری تبدیلی کیسے ہو گئی کہنے لگا اور کیا خوبصورت جواب دیا کہنے لگا میں نے اللہ سے تجارت کر لی میں نے اپنا رزق اللہ کے نام خرج کرنا شروع کر دیا اللہ نے مجھے اور دینا شروع کر دیا میں نے اور خرج کیا اس نے اور دیا میں نے اور خرج کیا اس نے اور دیا تو پھر اللہ تو یوں دیتے ایک درہم کے بدلے دس درہم ایک سو کے بدلے دس ہزار ایک لاکھ یہ بھی اللہ کا راستہ تو ایسا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو میں نے تجھے دیا اگر تُو میرے نام پر خرج کرے گا تو بس ختم فرمایا نہیں تُو نے جب میرے لیے دے دیا تو آخرت میں بھی تجھے عجر اور سواب ملے گا اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت تجھے دس گناہ ریٹن کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ تُو اللہ کے نام پر خرج کر فرمایا اگر تُو یہ خطر ہے نا اگر تُو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو تیرے لیے وہ بھی عجر ہے اپنے بچے کی تعلیم تربیت کرتا ہے وہ بھی عجر ہے اگر تُو اپنے لیے کماتا ہے اس لیے کہ مجھے کسی ہاتھ کے سامنے ہاتھ نہ پھلانا پڑے وہ بھی عجر ہے تو کتنا یہ آسان راستہ تھا معیشت کا کہ معیشت اللہ کے ذمہ ہے ہمیں صرف کمانا ہے اور کما کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے بس آج معاشی مسائل ہمارے بہت ہی زیادہ بڑے ہو گئے اور ہماری معیشت اتنی تباہ ہو گئی یہ اللہ معاف فرمائے اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنی کمائی کے راستے وہ چن لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا تھا اور وہ ہے سود بھئی لوگ کہتے ہیں معیشت اور تجارت کے لیے سود ضروری ہے یہ مولوی تو ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں ان کو کیا پیدا بیچاروں کو ان کو ملتا کیا ہے کسی مولوی کی دس ہزار دن کھاؤ گی کسی کی پہنچ ہزار ہوگی کسی کی دوہ ہزار ہوگی ان کو کیا پیدا دنیا کیسے کمائی جاتی ہے اور کیسے خرج کی جاتی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں ہماری معیشت آپ کا روزگار آپ کے وسائل آپ کی ضروریات جو آج پوری نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بلکل آسان سا نظام اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ بھئی تیرا رزق میرے حوالے تُو جا کر محنت کر صدق دل سے محنت کر میں ہی تجھے دوں گا اور پھر تیرے اوپر ایک مخصوص تو لازم ہے زکاة وہ زکاة دینے کے بعد بھی اگر تیرا دل چاہے تو اللہ کے راستے پر خرج کر اور اگر خرج کرے گا تو میں اور بھی دے دوں گا کتنا آسان راستہ ہے لیکن میں نے اور آپ نے کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک خوف زدہ انسان ہے ایک ضعیف اور کمزور انسان ہے میں نے یہ سمجھا کہ بھئی میری معیشت اور میرا روزگار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اگلے دس اور پندرہ سال کا سرمایہ پہرے پاس چمانا ہو جائے اور اس ہی چکچر میں کہ میں اپنی سرمایہ کاری کو اپنے روزگار کو محفوظ کروں تو شیطان نے ہمیں آسان راستہ دیا بھئی تجارت کرے گا یوں ہو جائے گا یہ کرے گا یوں ہو جائے گا بھئی سود ہے سب سے آسان آج ایک ہزار روپیہ دے شورٹی ہے کہ سال کے بعد تجھے پندرہ سو روپیہ واپس آ جائیں گے شورٹی چاہیتی نا مجھے اور آپ کو کیا چاہیے تھا شورٹی شیطان نے کہا بھئی کاروبار کی طرف نہیں جانا اس کی طرف نہیں جانا اس کی طرف نہیں جانا کس کی طرف جانا سود کی طرف سود ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے اور کتنی تباہ کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درشاد فرمایا سود کا ایک درہم لینا اس طرح ہے جس طرح کوئی انسان چھتیس مرتبہ زنا کرے ایک روایت میں فرمایا سود کے اندر ستر برائیاں ہیں ستر گناہ ہیں اور سب سے کم درجے کا بناہ یہ ہے کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے یہ سود میں نہیں ہے برکتیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں کیا کہوں یمحک اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں سود ختم ہو جاتا ہے سود باقی نہیں رہتا سود سے ہونے والی آمدنی باقی نہیں رہتی باقی رہتی ہے یربی الصدقات جو اللہ کے نام صدقہ اور خیرات جو جائز طریقے سے کمائے جائے وہ باقی رہ جاتا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 موسیقی